جو ابھی تک لندن میں تو ڈساپوائنٹمنٹ تھی ابھی ابھی جب میں نے یہ ویلوکس بیجن آج کچھ دے سی دوسری ناشتا نہیں ہو رہا ٹائم فاسم جائے جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے تو بس چل کے اب نماز کرتے ہیں ہنڈرڈ مائل سامیار ٹریول کرنا ہم پہنچ گئے ہیں ڈرڈل ڈور مجھے آپ کو یہ لوکیشن کا اوپر سے ویو دکھانے دیں یہ ایک سبسکرائبر ملیں اسلام علیکم گائز ویلکم بیک تو چینل ویلکم بیک تو انادھر ڈے ویلکم بیک تو لندن دوستو ای ہوپ آپ کو ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی اور آپ بھی میرے ساتھ لندن کو انجوائی کر رہے ہوں گے اور جو دوست ابھی تک لائک اور سبسکرائب نہیں کر رہے انسا ریکویسٹ ہے یا اتنی افرٹ لگ رہی ہے اتنے پیسے ہی بھی لگ رہے ہیں تو براہی مرمانی لائک سبسکرائب کریں شیئر کریں کمنٹ کریں کیونکہ آپ کے فیڈبیک سے ایک موٹیویشن ملتی ہے اور آپ کے کمنٹس پہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ریپلائی بھی کرو اور ریپلائی کرتا بھی ہوں کوئیتن زیادہ کمنٹس ہوتے نہیں ہیں بٹ سٹیل میں آئی ورڈ ریکویسٹ کہ آپ لوگ میرا ساتھ دیں جناب آج ہے دی تھری اور آج ہم نکلنے والے ہیں لندن سے باہر اگین کیونکہ ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم لاسٹ جو دو تین دن ہوں گے ہم لندن میں کریں گے ادروائز ہم آؤٹسکرٹس میں جائیں گے تو آج ہمارا جو پلان ہے کہ می بھی می بھی ہم دو دن کے لئے ہیں اب لندن سے چلے جائیں اور ایسا ہی ہوگا اللہ ہمارے پلان کو مدد کرنے میں مدد کریں جو سب سے مزے کی بات بھلا کیا ہے سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ جو ابھی تک لندن میں جو ڈساپوائنٹمنٹ تھی نا اور ڈساپوائنٹمنٹ یہ تھی کہ ویڈر ویڈر نے نا اور ڈساپوائنٹ کیا ہوا تھا سو میں آج آپ کو ایک گوڈ نیوز دیتا ہوں کہ ویڈر جو ہے وہ بہت مزے کا ہو گیا حالانکہ لندن کا ویڈر انپرڈکٹیبل رہتا ہے ہمیشہ تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ویڈر کیسے ہو گیا تھوڑا سا بہتر ہے ابھی اور کلیر سکائے ہو جائے گا سو انشاءاللہ تو ویڈر مزے کا ہو جائے گا اے ہائی ہوپ اے ہوپ کہ اس کا مزے کا ہونا ضروری ہے کیونکہ جو سن لائٹ میں وزٹ کرنے کا ہے جو برائٹ سن شائن وزٹ کرنے کا مزہ آتا ہے ٹارک کلاوز مزہ نہیں آتا پچرائزیشن اچھی نہیں ہوتی اور پھر ویسے بھی اوورال آپ کا ایک صورت کی جو شوائیں ہوتی ہیں جو کرنے ہوتی ہیں یہ اس کی روشنی ہوتی ہے اس سے ویسے ہی آپ ایک انرجائز فیل کرتے ہیں سو اے ہوپ کہ یار ویسے بڑے نا بڑا اچیو لگ رہا ہے اب بھی اب بھی جب میں نے یہ ویلاغ سٹارٹ کیا تو اٹ وز برائٹ سن شائن جیسی میں بیلکنی میں آئے ہوں اگین کلاوز شروع ہو گیا مرضی ہے ذہر لندن کی لندن کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں ہم تو یہاں بیسے بھی مہمان ہیں سو گائز نکلتے ہیں پھر اب اور آپ سے ملاقات کرتے ہیں رستے کی خوبصورتی آپ کو دکھاتے ہیں اور جو کو انفارمیشن امیر بھائی یہ لندن کا مہدر کیوں اتنا انپرڈیکٹیبل ہے آدمی کو سمجھ آئی ہے ابھی تک وہ وز کہتے ہیں تین کوئی یہاں پر انپرڈیکٹیبل ہے اچہ وہ وسیم وکار اور کون تیسرا کون ہے آیا نا دیں گے لندن جی گائز ہم نکل پڑے ہیں اور کیوں کہ ہاں جو آؤٹسکرس میں جانا تو ٹرائول ٹائم زیادہ ہے تو بھائی جانا آج کچھ دے سی دوسری ناشتہ نہیں ہو رہا تو آمیر بھائی نے کہہ کہ آج ہم ناشتہ کریں گے یہ ممیلیٹی قسم کا یہ دیکھیں یہ ہیں کیا کہتے ہیں ان کو یاد کپککس 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 ہیں اور ایک ایک گلاس دودھ اور سب بناناز بناناز یہ سب بھائی ٹوٹل کی جی دکھائے درہ ہے بناناز نہیں دکھا رہے یہ جی بناناز یہ ہوگی ہمارا ناشتہ آج کیونکہ آمیر بھائی یہ بہت سخت آدمی ہے ٹائم پر بندی کرتے ہیں دس بجے اٹھ کے اپنی گاڑی پاک سے نکالتے ہیں تاکہ کوئی ان کو چلان نہ مل جائے اور اس طرح کی باتیں جو بہتے ہیں تو غصے میں آکر اپنا موٹا سا مو بنا لاتے ہیں آمیر بھائی یہ غصہ کے چیز کا آپ کو کیونکہ دیسی ناشتہ تو نہیں کرنا آج لیکن تھوڑا سا ویلائٹی پان اور دالتے ہیں اس کے اندر تو ہم آگے آگے آگین ہلفرڈ میں اور چائے والا سے کافی بہترین کافی انگیو دییاں کل ان کی چائے پی تھی بریکفاسٹ میں آج یہ کافی پیتے ہیں پس ٹیک آئے کرتے ہیں کیونکہ ٹائم شارٹ ٹائم فارسن چائے انہوں نے آپ کافی لے لئی ہے اب یہ فیولنگ کرنے کے لئے آئے ہیں آمیر بھائی یہ سیلف سرویس آپ کو بتا ہے پھر انگلینڈ میں تو پھر انگلینڈ میں تو یہ جی فیولنگ کرنے کے بااد اب جو جس کا طریقہ کار ہے کہ آپ آئیں گے جہاں پر ان کے پاس یہ تیل ہوگی ہے پیمنٹ کرنا چاہے ہیں کیش سے کارٹ سے سب سے رہے دیئے بڑھے تیل ہوگی ہے مجھے ٹائم کارٹ کا دیکھیں ہی اچھے تو ویورز ایسے کہ ہمارا پہلہ پہلا پہلا اپس ٹاپ ہے اس میں یہ کارٹک وہ ہے برن مچ وہ پہلا بہت خوبصورت لوکیشن ہے ڈرڈڈلڈور تو آپ ہی مرے سے چاہ رہے ہیں ساتھ ساتھ کائی ہوپ آپ ہی جو خوبصورت منظر دیکھ رہے تھے ہمیں آپ کو ضرور انجوائی کر رہے ہوں گے اور جو ویدر ہے یار اس کا کچھ کرنا پڑے گا پھر بارش سٹارٹ ہوگے تھی بیچ میں روگ گئی پھر سٹارٹ ہو جاتی ہے پھر روگ جاتی ہے we need some sunshine ہمیں sunshine چاہیے اور باقال آمیر بھائی کہ کہ وہاں پر ورنمت میں یہاں کیونکہ ساؤت آف انگلینڈ ہے تھوڑا سا ہوت ہوتا ہے بہتر ہیاں پر سو موسٹ پروبی وہاں پر ہے بہتر تھوڑا سا ہوت ہوگا تھوڑا سا ہوت ہوتے سے کیا ہوگا تو سنشین ملے گی اچھے پکٹریزیشن ہوگی اچھے فیلمن ہوگی اور ویوز آپ اور بہتر انجوائے کر سکیں اچھا جی گئیز آج کیونکہ فرائیڈے ہیں سے 這ہ کیونکہ بہتر ہے سو ہم یہ اسلامیک سینٹر میں انٹر ہوگے ہیں یہاں پر مسجد بھی کہتے ہیں اسلامیک سینٹر بھی کہتے ہیں جملے کا خدبہ ہو رہا ہے تو بس چل کے اب نماز کرتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد پھر اپنا دوبارہ جو ہے وہ سفر جو ہے وہ اسٹارٹ کرتے ہیں اچھا گئیس کماس پڑھ لیے ہمیں یہ لنڈن سے کچاس مائلز کے ڈسٹنس پہ ہے کیمبرلی ایک ٹاؤن ہے آن دا بھی آیا تھا ہمارے اب اپنا پھر جرنی ریزیوم کرتے ہیں اور ابھی آل موسٹ ہنڈرڈ مائلز ہمیں اور ٹریول کرنا مائلز مسئلے کہہ رہوں کہ یہاں پر جتنا بھی جو بھی ٹریول ڈسٹنس ہے وہ مائلز میں ہی لوگ زیادہ ڈسکس کرتے ہیں ساری گوگل لوکیشنز بھی مائلز میں آتی ہیں خوبصورت ایس یوزن آپ میرے بیکڑاڈ میں ریز سکتے ہیں بہت پیارا ویو ہے اور جو ٹیمبرل اسلامی سینٹر ہے مجھے لگ رہا ہے کہ کسی شاید زمانے میں یہ میں بھی چرچ بھی ہو سکتا ہے چونکہ ابھی تک جو میں دیکھا اور جو میں اندر سے بھی دیکھا اس کی لک ایسی بھی آرہی جیسے کسی زمانے میں چرچ ہوگا بہت اینیویے لیکس میں گیس چلکنے جی دوبارہ اور اپنے سفر کے دوبارہ پھر سٹارٹ کرتے ہیں موسیقی 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 سو گائز فائنلی افتر ایڈرائیو فور آرز ہم پہنچ گئے ہیں دلدل دور جو بہت ہی بہت ہی خوبصورت ایریا ہے دورست میں اور لولورت ایک فیملی کا یہ پرائیوٹلی اونڈ ایریا ہے اور ایڈیس جس فینٹیسکل آپ میرے چاندوں طرف دیکھ سکتے ہیں پیچھے میں نے پیچ نظر آرہا ہے آپ کو اس طرف کیمپر ویس نظر آرہی ہیں آپ کو اور اس سائٹ پر آپ کو یہ خوبصورت گرین لینڈ بہت ہی سینک ویوز کے ساتھ بہت ہی سینک پلیس بس ابھی ہم پہنچے ہیں اور میں ساتھ ساتھ آپ کے بھی بتا رہتا لوں کہ جو راستہ ہے یہاں پہنچنے گا ایٹ واس امیزنگ اتنا سینک اتنا سینک کہ میں آپ کو کچھ نہیں ہوتا سکتا اور یہ ایک کوسٹ لائن ہے ڈلڈلڈور اور بہت خوبصورت پوائنٹس ہیں ہم وہ ایکسپلور کریں گے اور ساتھ سات میں آپ کو دکھاتا رہوں گا کہ یہاں پر اور اور کیا خوبصورت چیزیں ہیں بہت ایک اچھا ٹوری سپورٹ لگ رہا ہے کیونکہ ایف سین سو مینی کار سے ہیں لوگ فیملی کے ساتھ آئے میں ہیں دوستوں کے ساتھ آئے میں ہیں سیمس لائکی ویری ویری بیوٹیفل پروسپیکٹ باکی اب چلتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ ڈلڈلڈور ایسا ہے چھوڑی ایسا ہے کہ جب ہم یہاں پہنچتے ہیں تو یہ ایک واکوے بنا ہوا ہے اور میں نے کہا میں ساتھ سات آپ کو ویوز بھی دکھاتا جاؤں کہ کتنے خوبصورت ویوز ہیں اور یہ واکوے ہی ہے ایسا کوئی چاہید ایک کلومیٹر اور میبی ون مائل یہ لے کر جاتا ہے ہمیں گورس لائن کے اوپر اور وہاں پر ڈیفرنٹ پوائنٹس ہیں جو کہ ٹوریس کو ٹریک کرتے ہیں تو بس اب واک کر کے وہاں پہنچتے ہیں اور پہ فردہ دیکھتے ہیں بہت سنا ہے اس کے بارے میں کہ اس کی جو لائم جو نیچرل آرچ بنی ہوئی ہے ڈرڈلڈور اس کے لیے بہت فیمس ہے اور جب ہم یہاں پہنچے تھے وہ کافی بہتر ویدر تھا راستے میں آپ نے دیکھا ہوا کہ میرے میں نے ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی لیکن جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہے ٹیپریٹر ڈراب ہو رہا تھا میں نے کہا بھائی کوئی نا کوئی ہلکے بھلکی جیکٹ پہن لینی چاہیے بکاوز ابھی بھی چار تین چار دن ہیں ٹرائول کرنے کے گھومنے پرنے کے ایکسپلور کرنے کے تو وہ بھی ضروری ہے کہ وہ بھی ابھی اچھا ٹائم نکل جائے ویورز وہ کہتے ہیں لو اینڈ بیہولڈ ابھی میں آپ کو ایک ایریل ویو دینے لگوں اس لوکیشن کا ایکچلی یہ لوکیشن ہے کیسی پھر ہم نیچے چلیں گے لیکن پہلے مجھے آپ کو یہ لوکیشن کا اوپر سے ویو دکھانے دیں بکاوز یہ سوپر بلے بیوٹیفل یہ امیزنگ شاید کیمرہ وہ نہ دکھا سکے کہ جو اس کی اصل خوبصورتی ہے واو یار کیا امیزنگ جگہ ہے یار اوف بیوٹیفل اوف 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 لیکن ایک واو یار پانی کی جو ساؤنڈ آ رہی ہے نا پتہ نہیں یہاں پر آپ کو آ رہی کے نہیں آ رہی جو پانی جب لہریں بالکل اپنے آخری انگ پر پہنچ رہی ہے نا بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے اور وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پاتھوے اگر آپ کو نظر آ رہا ہو یہ پاتھوے میں زوم کرتا ہوں یہاں اس پاتھے سے ہم کو یہاں پر نیچے جانا ہے چلے آج اپنے ساتھ بہت ہوں بہت ہوں بہت ہوں ہوں کہ یار مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ میں کیسے ان چیزوں کو کور کروں بکوز اتنی خوبصورتی ہے ماشاءاللہ کدرت نے کہ ایک تو ورڈز نہیں ہیں اور ورڈز ان کو نہ بیان نہیں کر سکتے بکوز یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ نیچرل ہیں اور نیچر کو آپ کیا بیان کریں گے جس نے پوری دنیا بنائی ہے ذات نے آپ کیا اس کی تعریف کر سکتے ہیں یہ مجھے سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ رسطہ چھوڑا ساسترہ کا ہوگیا بیچ میں سے مزہ آرہ ہے بہت مزہ آرہ آنکھوں کو جو سکون مل رہا ہے وہ بیان کرنا مشکل ہے میں پہنچنے والے میں پہنچنے والے پہنچنے والے میں پہنچنے والے آیان اب کو میں پہنچنے والے پہنچنے والے پہنچنے والے موسیقی قید بھیکنی لٹے انوا cite ایسی رس جب آپ کو سی Her شکریہ اب جس فائنٹ جس پائیو ہم عظن دیکھ انٹے سے وہ پوائٹ ہمیں مل گیا پوائٹ ہمیں دل 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 it is just amazing ابھی ابھی یہ لکھ گیا واو بیورٹیفل یہ وہ لائم آرچ ہے جو کہ اس لکیشن کی ہائی لائٹر اور کیونکہ یہاں پر لاغ ویکنڈ سٹارٹ ہو گیا بہت زیادہ ٹوریسٹ آئے ہوئے ہیں بہت خوبصوری جگہ واو آج کے بیسے پورے ہوئے آج کے بیسے پورے کر لی اب نیچے جلتے ہیں ان سٹیپ سے amazing بہت خوبصوری بیچ اور کائز میں آپ کو لٹرلی بتا رہا ہوں کیمرا اس کو جسٹیپائی نہیں کر رہا ہے بہت خوبصورت بہت خوبصورت بہت ہی amazing اور کیا کہوں میں بہت خوبصورت بہت خوبصورت بہت خوبصورت آپ کی ویڈیوز دیکھے بہت موٹیویشن ہم فائنلی اب واپس جا رہے ہیں یہ جو ٹریل نظر آ رہی ہے یہ بہت جاتی وہ وہاں تک جاتی ہے سو اب یہاں سے نکلتے ہیں آج ہم نے کہا آپ کو پتہ یہ بھائی صرف ناشتہ کیا تھا وہ بھی بالکل ہلکا سا اور اب بھوک سے جو ہے وہ برا حال ہے چل کے کچھ کھاتے ہیں اور یہاں کوئی ہم کوئی کی روان یا کیمپر کوئی بک کرتے گی یا وٹیور کوئی چیز ملتی ہے وہ بک کرتے ہیں وہ ابھی بکنگ نے کی ہم نے آج توڑا سا آج ایڈونچرس ہونے کی کوشش کی ہے تو بش چلتے ہیں اور اس خوبصورت tape کی بھیو کو مجھے چھوڑنے کا دلنے کر رہا اللہ Slowly Amazing Amazing NXT If you come here then you will have a lovely time of your life اچھا گائز ہمارا جو پلان ہے اس میں تبدیلی آگئی ہے ہم برن مرت پہ ہی سٹے کر رہے ہیں آج رات اور ابھی اب کھانا کھانے آئی ہے کیونکہ جو دسٹنس تھا وہ کافی ہو رہا تھا اور جو ٹائم اور مینج نہیں ہو پا رہا تھا دیو تو ٹرافیک سو ہم نے ڈیسائیڈ کے کہ ہم برن مرت پہ ہی سٹے کریں گے اور صبح پھر نیا کو پلان کریں گے ابھی جو ہے وہ کھانے کا ٹائم ہو چکا ہے اور طرح سے میں برن مرت کا بیوز دکھاؤں آپ کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیوٹیفل بہت خوبصورت تو بس اب چلتے ہیں ہم نے ریشٹرانٹ سرچ کر لی ہے اور ریشٹرانٹ جو سرچ کی ہے یہاں پر ترکیش فوڈ ہم آپ ٹرائی کرنے لگے ہیں علی بابا کے نام سے بس اب وہاں چلتے ہیں اور پھر کھانا شنا کھاتے ہیں بس اب میں بھی پہنچ رہا ہوں اور کھانا شانہ سے دیکھتے ہیں یہ کیا سپیچالیٹی ہے ان کی انشاءاللہ یہ آرڈر شاڈر دے رہے ہیں میں تامر آئی آمیر اور آتی بھائی کھانا شانہ اس دن الحمدللہ ہم نے پیکا سوپ پکوایا تھا مرسی مک سوپ تھا کوئی اتنے خاص نہیں تھے مجھے تو پسند نہیں ہے باقی لوگوں کو پسند ہیں اور اس کو بہتا ہم نے ڈونر کباب اور مکس بوٹی اور اگیس ون مور ٹھنگ تھی اور اللہ اللہ کھانا اوور آل مزے کا تھا اٹھوز گوڈ فوڈ ترکیش آپ کو پتے ہیں یہ ایک سپیشل ایک ٹیسٹ ہے جس کا ٹیسٹ ڈیویلپ ہے اس کو ایک سٹاورڈنی لگتا ہے اب میں آپ سے چاہوں گا اجازت سائن آف کرتا ہوں برن مت پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھے گا اپنے گھر والوں کا خیال رکھے گا اللہ حافظ